اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خریدوں؟ موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگذ جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کی سفر میں میڈ ان پاکستان اور بلیو ان پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ پاورڈ بائی موڈل سٹرن گروپ آف کمپنیز ویوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ایشن ٹری ٹی وی کی روایت ہے ہاں میشہ ہی ہم آپ سے ان لوگوں کو ملواتے ہیں انڈسٹری کے ان سٹار سے ملاتے ہیں ناصر جنہوں نے اپنے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی ہوتی بلکہ ملک پاکستان کے لیے ناشنلی انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے آج ہمیشہ کی طرح اسی روایت کو برقرار پاکستان میں اگر کبھی آپ کارگو انڈسٹری کا ذکر کریں لوجسٹک کے حوالے سے بات کریں ٹریکنگ کے حوالے سے بات کریں یا آپ اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑے نیم میں سے ایک باعتمادہ دارہ جو کہ پاکستان میں بہت دیر سے اپنے سروسز دے رہے ہیں اور ان کے جو ہیڈ ہے چیئرمین ہے وہ میرے ساتھ مجود ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تاہر ملک صاحب کی جو کہ چیئرمین ہے ٹریکو گروپ آف کمپنیز کے اور ان کا ایک ڈیزنیٹ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بالکل جانتے ہوں گے ہماری ٹریٹ پولٹکس میں اور ٹریٹ کے حوالے سے ان کو بہت بڑی خدمات ہیں جی ہاں وہ جنیٹیڈ جو بزنس گروپ ہے ان کے لاہور چیکٹر کے وائس پریزیڈنٹ ہے وائس چیئرمین ہے ٹھیک ہے اور وہ اس آج ہمارے سفر میں مارے ساتھ شاملے حال ہیں اور ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں پاورڈ بائی موڈر سٹیل کروپ آف کمپنیز کی طرف سے میں ٹائمز آیا کیے بغیر تاہر ملک صاحب سے سٹارٹ لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں ان سے جاننے کی کہ یہ سفر سٹ شروع کہاں سے ہوا تھا جی اسلام علیکم تاہر ملک صاحب ویلکم ٹو مائی شو خوابو سے تبیر تک اس سفر میں پاورڈ بائی موڈر سٹیل گروپ آف کمپنیز سر میرے لیے بڑی کچھ قسمتی کی بات ہے کہ آج میرے گیسٹ ہے تاہر ملک صاحب بہت شکریہ شاہد صاحب یہ آپ کے بڑی نوازش کہ آپ نے ہم جیسے چھوڑے کاروباری بشنسیت کو بھی انوائٹ کیا بسم اللہ رحمانے رب ناظرین میں چھوڑے تو میں بلانگ کرتا ہوں کاغان بیلی سے لیکن چونکہ میرے پیرنٹس بھی لاہر میں پیدا ہوئے میں بھی لاہر میں پیدا ہوا تو اس لئے اب میں کلیم کرتا ہوں گیا میں لاہری ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کاروبار میں میں نے نائنٹین ایٹی سے ہوں بات لوجسٹکس کی دنیا میں میری انٹری میں نائنٹین ایٹی سیون میں ہوا اور نائنٹین ایٹی سیون میں میں نے شروع کیا اور گریجولی ایمبروو کرتے کرتے میں لوجسٹکی دنیا میں انٹر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے انترناشنل ٹرابلنگ بھی قاپی کی اور کورسیز بھی لوجسٹک کے حوالے سے انترنیشنلی کیے تو اسی میں ایکسل کرتا چلا گیا میرے لوجسٹک کا کام پہلے صرف ایک لاہور میں میرا آفس تھا ایک چھوڑے سے رینٹ کی جگہ پہ گریجلی جیسے جیسے اور اس میں ہم جدتے تعدہ کرتے چلے گئے تو پھر لاہور سے نکل کے سب سے پہلا آفسات کراچی میں بنایا اس کے بعد ملتان، فیصلہ باد، سیالکوٹ، لاہور، اسلامباد اور پشابر اس کے ساتھ ہی انترنیشنل آفس میں نے سب سے پہلا بنایا تھا شارجہ میں اس حوالے سے تو لوجسٹک کے ہماری ڈیویلپمنٹ چلتی گئی آج الحمدللہ ہم اپنی پراپٹی میں بیٹھے ہیں اور ٹرافکو ہاؤس کے نام سے تین جگہ پہ ہمارا پراپٹی ہے ٹرافکو انترکٹ لوگ اس کو جو لیتے ہیں وہ ٹرافک کے حوالے سے لیتے ہیں بٹ یہ ٹرافک کے حوالے سے نہیں ہے یہ میرے فیملی نیم کے اپریویشنز کو میں نے لے کے تو یہ ٹرافکو بنایا تھا اس کے بعد پھر چلتے چلتے میں میں نے ٹراکنگ کمپنی شروع کی ویکل ٹراکنگ کمپنی جس کا نام بھی پھر ہم نے ٹرافکو ٹراکنگ پرابٹ لیمٹیڈ کے نام سے ریجسٹر کروایا اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارا اس کا بھی نیٹ ورک ہے پاکستان میں چند ایک بڑے ناموں میں سے اللہ نے عزت بخشی ہے کہ ٹرافکو ٹراکنگ پرابٹ لیمٹیڈ بینکنگ سیکٹر میں بھی انچورنس سیکٹر میں بھی ایک بڑا نام شمار کیا جاتا ہے انچورنس میں پر جدا میں انچورنس کے بزنس میں انٹر ہوا اورٹو س列ان لپن فیفٹین میں میں نے ایک ücksکرنسے کا پڑے وید estaban د nhân총 اورٹو سیکسٹین میں اس کا نام میں نے ایک سی سی پی سے چینج کروانے تو trata کو انچورنس کمپنی لیمٹیڈ کیا ہے یہ پاپلک لیمٹیڈ کمپنی اور جرنل انشورنس میں ڈیل کرتی ہے ماشاءاللہ تاہر صاحب دوجیسٹک کے حوالے سے یا کارگو کے حوالے سے یا انشورنس کے حوالے سے تاہر ملک صاحب کا نام پاکستان میں ایک ایڈنٹی پہچان سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لیکن ملک صاحب بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ سفر جو ہوتا ہے یہ کامیابیوں کا سفر تو بہت آسان لگتا ہے بزاہر ٹرف کو ہوسز بن گیا ٹرف کو انڈسٹری کمپنی گروپ تو بن گیا لیکن اس نوٹ ایزی جیسے ملک میں تو تھوڑا سا اس کا بتائیے گا اس میں ہرڈنز کیا کیا ہے یہ سٹارٹ جو آپ نے لیا آپ کے نوڈوڑا کا کمپنی جو تھا فیمیلی بزنس تو نہیں تھا آپ نے خود اس کی بنیاد رکھی تو یہ کیا آپ کا خواب تھا کہ اس کو کرنا یار یا کچھ سوچتے تھے آپ یا کس طرح سے آپ اس لائن میں آگے کہ ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہو گیا جس طرح پاکستان میں ہی ہوتا ہے سب کچھ ایسے سب بری آنسٹلی سپیکنگ کے لوجسٹی کے بزنس میں ایکسیڈنٹلی آیا تھا میں پرانی کانیوں ہوں ہم کو نہیں لینا چاہ رہا تھا بٹ آپ نے چھیڑ دیا تو مجھے مجبور ہیں میں ایکشلی نائنٹین ایٹی میں ہم نے سوپ ڈرنگ کی انڈسٹری لگائی تھی تو اس میں اللہ تعالی کا یہ بھی مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ جیولاک ساک کے زمانے میں ہمیں جیولاک ساپ نے بقاعدہ اوارڈ دیا تھا اور اپریسیشن لیٹر انہوں نے دیا ہمارا درنگ کی یہ واحد پاکستانی درنگ تھا کاربوریٹڈ ڈرنگ جس کی ہر چیز کانسنٹریٹ ایون بوٹل اور جو بوٹل کے اوپر کوق لگتا ہے یہ ٹوٹلی ہر چیز پاکستانی تھی اس کی برینڈنگ وغیرہ اس کی برینڈنگ پاکستانی تھی اور یہ سب سے بڑا اونر ہمارے پاس ہے کہ زیاولاک مرہوم صاحب نے اپنے پریسیدنسی کے زمانے میں یہ بقاعدہ کہا ہوا تھا کہ جتنے بھی فورن ڈیلگیٹس آئیں ان کو یہ ڈرنگ پلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اٹس آرٹ نیشنل ڈرنگ تو یہ رہا لیکن اس کا ہمیں جو ہے ڈیسیڈوانٹیج بھی بڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پاکستان میں کوئی بڑی گلاس انڈسٹری نہیں لوکلی جو چھوٹے گلاس منفیکشنر تھے ان سے بوٹلز بانیتی تھیں اور وہ پھر کبھی یعنی کھولٹی مینٹیننس کے اوپر بوٹل کی ہاتھ کھولٹی مینٹیننس نہیں نہیں ہو سکی ماشاءاللہ انڈیا کے ٹائم کے گولڈ میڈلیس تھے تو میں سب سے بڑا کریڈٹ تو انہیں دوں گا کہ جو انہوں نے اتنی اچھی قوالٹی نکالی تھی کہ دوسری پریشان ہو گئے تھے پھر پاکستان میں ایسے لوگ جو فنانچل کرنچے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ہرڈلز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں پھر اپنے انڈسٹری میں بہت بڑے لاؤسز ہوئے تو میں بکم ازیرو اور پھر چلتے چلتے چانک میں کسم بروکریج میں آیا یہ وہ ترنگ پوائنٹ تھا یہ ترنگ پوائنٹ چاہ رہا ہے یہ انسپریشن ہوتی ہے یہ نیو پرمرز کے لیے جی بلکل میں اپنے ینگ جنریشن کے لیے یہ میں کہنا ضرور چاہوں جو ان بچوں نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ بڑے بزرگوں نے جو کہے کہ محنت میں جو ہے وہ عظمت چھپی ہوئی ہے ہمارے فاتر آف نیشن کا بھی فاتر آف نیشن کا بھی یہ ہی تھا کہ صرف ضرورت جو اس وقت ہم سب کو ہے وہ یہ ہے کہ نیک نیتی اور محنت اور خلوص سے محنت یہ اگر ہم کریں تو انشاءاللہ علاجیز کبھی بھی ہار اور ناکامل تو سر آپ ریف ترننگ پوائنٹ کو جب پھر آئی یہ ہمارا ریف ترننگ پوائنٹ آئی اچھا پھر جب میں کسٹم کلیرنس کے بزنس میں آیا گریجولی وہاں سے کرتے کرتے کیونکہ میرا جیسے شخص کسٹم کلیرنس کا کیا پتہ ہے لیکن میرے میرے فادر نے ایک عادت مجھ میں دیولپ کی تھی کہ میں جس چیز کو لیتا تھا پھر اس کی دیپ تک میں جاتا تھا کہ اس کو بڑوں کا کہنا ہے کہ بھوڑا سواری کا مزا اسی میں جس کی لگامیں آپ کے آات میں ہو اگر سعیش پکڑ کے ساتھ ساتھ دوڑتا گھوڑا سواری نہیں تو یہ چیز میرے ذہن میں پکتا کی گئی تھی میرے والد کی طرف سے اللہ تعالی رحمت کرے ان کی تو اس حوالے سے چلتے ہوئے جب جس سبجیکٹ میں بھی میں آئے میں نے تحقیق کے ساتھ تکمیل کی طرف پڑھا تو الحمدلللہ کسٹم بروکریج سے شروع کرتے ہوئے پھر انٹرنیشنلی ٹرابلنگ کی اور باہر کچھ کورسز بھی کیے ٹریننگ ہے اٹینڈ کی وہ کرتے کرتے پھر یہ بہت بعد میں لوجسٹی کا لفظ انٹرڈیوز ہوئا تھا اس انڈسٹری میں کسٹم کوئی ہی وہ شپنگ ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا سارا کچھ تو میں نے ذاتی طور پہ الحمدلللہ اس طرف پھر آپ نے سمجھا کہ اس میں کام ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے اور اللہ نے عزت دی بہت بڑی عزت دی اور ایک وقت تھا کہ الحمدلللہ پاکستان کی ٹاپ ٹین کامپٹیز میں تھے پھر گریجولی آپ کو پتا ہے ٹائم جس کا روج ہے تو اس میں زوال بھی آتا ہے لیکن الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا زوال مجھے نہیں دکھایا کہ میں بالکل ہو جاتا تو ہم نے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیلز کو ایکسپینڈ کرتے چلے گئے انویشن کی طرف آپ گئے ایکسپینڈ کی آپ نے پھر کی اچھا میں ٹریکنگ میں کیسے آیا تھا ٹریکنگ میں اس طرح سے آیا تھا شاہد صاحب کہ ہماری شپمنٹیں جب چلتی تھی تو کرتے تھے ڈرائیوروں کے سٹیٹمنٹ پہ اچھا ڈرائیور آپ کو پتا ہے وہ جو ہے انپرتب کا ہے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ پیکٹری کی کیا کنڈیشن ہے اس کو وقت پہ راو میٹریل نہیں ملے گا اس کی پروڈکشن اگر رک جائے گی تو سارا سسٹم اس کا سارا سسٹم اس کا ڈسٹراب ہو جائے گیا تو ہم نے پھر یہ ٹریکنگ کو انٹرڈیوز کیا پہلے ایک ہم سے پہلے کی ایک کمٹی تھی جو کاروں میں کر رہی تھی تو ہم نے اس کو ٹریکنگ میں لے تو ہم نے اپنے کلائنٹوں کو پاسورٹ دے دیا کرتے تھے ویبسائی کہ آپ ہم پہ بلیب مت کیجئے آپ ہم پہ سسٹم اور پہنگ ویوکل کہ آپ کا کنٹینر اس وقت کان پہنچ تو اس ٹریکنگ پوائنٹ دیا بزنس اچیومنٹ کا اور ہم اس میں چلے گئے اسی طریقے سے 2015 میں میں انشورنس کے بزنس میں انٹر ہوا اس میں بھی کچھ اسی طریقے سے تھا کہ ہمارے جو سیلز کے لوگ تھے وہ انشورنس باہر کی کمپنیز کو دے دیا کرتے تھے تو جب خدا خاصتہ کلیم آجاتا تھا کمپنیز بہت جاتا تنگ کرتی ہمارے لوسز میں تو ایک دن ہماری بورڈ میٹنگ ہو رہی تھی تو بورڈ میٹنگ میں چیزیں ڈیسائیڈ کی گئیں کہ اتنا کروڑوں روپیہ ہم پریمیم باہر دے رہے ہیں کیوں نا اپنی کمپنی تو یہ 2015 میں مجھے ایک ڈارمنٹ کمپنی تھی وہ مل گئی اس کو لے کے پھر میں نے ایکٹیو کروایا اس کے ساری چیزیں سورٹ آوٹ کی اسی سی پی کے ساتھ مل کے تو یہ سارا کرتے ہوئے الحمد پھر ہم اس کے انشورس کا صرف ایک سگمت چروع کیا تھا انشورس میں اب ہم ہر قسم کے پرڈکٹ میں آگئے ہیں فائر مہرین ایکسیڈنٹ مو مل مل یو نیم ایت اس پرڈکٹ انشورنس کا لی تو وہ ہم اس کو لے کے اب چال ماش اللہ سر یہ بری انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کو مزید بات اس تائم ہمارا ایک ٹائم ہو جی سمار سے بریک ہم ملتے ہیں آفتر دی شاوٹ بریک انٹرنیٹ ٹوٹلی آف رہا ہے ہم انٹرنیشنل مارکٹ سے ٹوٹلی کٹے رہے ہیں دنیا میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو اس حوالے سے ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں وہ ڈیویلپمنٹ نہیں آئی ہے ہمارے اپنے ملک کے لیے حالانکہ اسی ملک آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ یو ایس کو چلا رہا ہے ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں کوش آمد ہے دوبارہ سے میرے ساتھ مجود ہے تاہیر ملک صاحب ٹریفکو گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن ہے اور ان کے باتیں تو آپ سنی رہے ہیں کتنی انڈرسٹنگ ہے کہ ان کے اسے سیکس جس طرح سے وہ آج اس میں کام پر پہنچے ہیں تاہیر صاحب یہ سفر وہیلی بات باتوں میں تو بہت بکتصر سا لگ رہے ہیں لیکن جس پر بیٹھتی ہے جو سفر سے گزرتا ہے دن و رات کوشش کر کے سر آج ٹریفکو کہاں پر کھڑا ہے بات اگر اگر مکر ماشاءاللہ الحمدللہ ٹریفکو is one of the leading group in the service sector اچھا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ what we have the policy in all segment no lies statement only the truth whatever the case is we will give you the true picture we will never say this and that and کسی کو blame نہیں کسی کو نہیں کسی کسی چیز کی miss handling ہو گئی ہے اور ہمارا کسی ہے ہمارا forwardly we will admit that sorry sir it's our mistake okay so this is the only key of success good to policy to bingam muslim جو ہمارے muslim جو ہمارے nbiy paak sallallahu 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 کیا ہوا اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بیٹا آپ لوگ انہیں گھبرانا نہیں کوئی اگر گلتی ستریٹ فورورلی اپنے کلائن کو بتائیں کہ یہ سوری ہماری مستیک ہے اور آپ چاہیں تو پینلائز کر دیں آپ چاہیں ہمیں اکومنڈیٹ کر دیں تو ہمارا پورے گروپ کا یہی اصول ہے کہ جی ستریٹ پورورڈ ہم نے سچ پہ رہ کے کام کرنا ہے جو رسک ہمارے نصیبوں میں لکھ دیا گیا ہے اسے کوئی شخص چھین نہیں سکتا جو ہمارے نصیب میں نہیں ہیں ہم کسی صورت اس کو لانا ہی سکتا لہذا کیوں ہم جو رسک ہمیں میرہ اسے حرام کر لکھانے یہ تاہر سب بہت اچھی بات کہی آپ نے رسک تو دینے مارے اللہ کی ذات ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے اس بات پر کہ دنیاوی سواب پیچھے رہ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا کام ہمارا محنت کرنا تاہر سب ابھی جو فیوچر کے پلانز ہیں ٹریفکو کے حوالے سے اس پر آپ کس طرح سے جدت مطابق دیکھ ہیں اپنے ادارے کو مزید مستحکم کرنے کے لئے کیونکہ ہر روز ٹیکنولوجی میں انویشن آرہی ہے ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے تو آپ سبجھیں کہ انڈرنیشن سٹینرڈز کو آپ لوگ میٹ کریں گے اس کے ساتھ پاکستان 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 سب سے بڑی پروبلم ہی یہی کہ یہاں پر ٹیکنولوجی جو یورپ میں بیچ سال یا تیچ سال پہلے انٹرڈیوز ہوئی تھی وہ آج یہاں پر آج اسی پہ کام ہو رہا ہے اسی پہ آہ ہے انپورچنیٹلی نو رائٹ پرسن آن دی رائٹ جو فر دی ریزن آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ہمیں جو فیلیر مل رہے وہ کسی لیبل پہ بھی ہوں انڈویجیل کی ہم بات ہی نکل رہے ہیں انڈویجیل میں تو جو ساتھ جوت ہوتا ہے وہ کر کے آپ آگے نکل جاتے ہیں بات سیک نیشن فر دی سیک آف کانٹری وہ سیکسس آپ کو نہیں مل رہی ہے ابھی ریسنٹلی جو سینیریو چل رہے ہیں جس طرح آج کے دن آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ ٹوٹلی آف رہا ہے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے ٹوٹلی کٹے رہے ہیں دس کنیکٹ رہے ہیں دنیا میں کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہوگا ہے تو اس حوالے سے ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں وہ ڈیویلپمنٹ نہیں آئی ہمارے اپنے ملک کے لئے حالانکہ اسی ملکی آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ یو ایسے کو چلا رہا ہے وہ یہاں سے سسٹم بن کے سر سر ہماری کنٹری ہے لیکن ان کو بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ سوئی وہ فیسیلٹیشن نہیں ہیں وہ اگر کوئی اکیوپمنٹ لانا چاہیں ان کے آگے دس نہیں کوئی پچاس ہرڈل سے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ایسی بالکل ایسی ٹھیک جی تو میری صاحب اقتدار حضرات سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیں اب یہ وہ وقت نہیں رہا جو انیس سو پچاس کا زمانہ تھا یا انیس سو ساٹھ کا اور ستہ روایتی طریقہ تھا جب روایتی طریقہ تھا خباب خدا کے لیے آپ اپنی لڑائی ہیں اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن اس ملک کی سربائیول کے دلے اگر آپ اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ینگ جنریشن کو برے حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تو انہیں ٹکنالوجی کی طرف آئی ٹی بیس آئی ٹی بیس کی طرف لے کے آئیں اور ان کو اس حوالے سے ڈیجیٹالائزیشن کیا ہے اثر چیز یہی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شور مچا ہوئے ڈیجیٹالائزیشن بہت پبلکلی اس کو اس طریقے سے آئی ٹی بیس پوزیٹیوی اس کی یعنی کا سامنے نہیں لائے گی اور اس کی ایٹیویشن بھی نہیں اور وہ صرف اور صرف چند ایک مخصوص آئی سیکٹرز میں جو ہے ڈیجیٹالائزیشن اس میں ایسی سی پی بھی بہت کام کر رہا ہے دوسرے بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو پبلکلی نہیں سامنے لائے جا رہا ہو ہو اور اور ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی بدنصیبی ہوئی وہ ٹیلی کام کی وجہ سے ہی سلللر کامپنیز کی وجہ سے کہ سلللر کامپنیز کے جو ایکشوال فیچرز تھے جس سے ہم کچھ اچیو کر سکتے تھے اب ان چیزوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہوئی ہے اور ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر فنگر ٹیپس کے اوپر سو قسم کی ہے آپ کے سامنے ایک ہی حوالے سے سو قسم کی انفرمیشنز آ جانتے ہیں ایپس ہیں انفرمیشنز ہیں نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے نا جی تو لیکن انفرچنیٹلی یونگ جنریشن نے فون کو دوسرے پرافات میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس حوالے سے نکھائے گی سر اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرور ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ایڈوکیٹ کرنے کی ملک صاحب ایک بڑی انٹرسنگ بات اور ہے جو کہ بہت سارے کاروباری حضرات تو جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رسپونسیبیلٹی ایک ذمہ داری اور بھی دی ہے کہ آپ لاہور چپٹر کے وائس چیئرمن ہوں فور جنیٹڈ گروپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ تو یہ جنیٹڈ گروپ کا جو ایک ہوت اس میں دبارہ سے جان پڑی دن رات انتک محنت جو ہے مالک صاحب کی اور ایس ای منیر صاحب کی اس کے بعد اب جو نئی قیادت اس میں آئی ہے نئے مشیس کے ساتھ نئی انویشن کے ساتھ نئی لیگسی کے ساتھ تو آپ کے سمجھتے سے ایز ای بی سی اور اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پلیس سر اس میں شاہد صاحب سب سے پہلے تو کریڈٹ ایس ای منیر صاحب کو اور مالک ابترخار صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اب اس نئی قیادت کو آگے فور فرنگ بے کردی ہے جس میں شہزاد مالک صاحب ہیں جو یو بی جی کے آپ کرنٹ چیئرمن ہیں پھر مومن مالک ہیں علی حسام ہیں اسی طریقے سے کراچی سے مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں اور بہت سے دوست ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب ایک جس شخصیت کے پاس انٹرنیشنل ہے تو وہ اس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھے گا اب میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایس ای منیر صاحب یا ملک افترخار صاحب کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوئیرز نہیں تھا ان کے پاس تھا لیکن وہ پرانا دور صرف بات ہوئی آ جاتی ہے اب ٹائم چینج ہو گیا ٹائم چینج ہو گیا اب ٹیکنالوجی کا دور آگا ہے اب جو نئے لوگ فرن ایجوکیٹڈ ہیں اور اس حوالے سے ان لوگوں نے ان کے ذہن میں باہر پرنے سے جو ایک پوزیٹیوٹی پیدا ہو گئی ہے ذہن میں یہاں کی ہماری لوکل منافقتیں اور جالی سیاستیں تھی اور ٹریڈ پولیٹکس کیا سکتے ہم Animal منافقتوں کیا سیاستیں تشکتے ہم ان میں نہیں ہیں اور کل جب وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے گا تو اس ملک کے قانون میں ایک سو دس پرسنٹ فردر بیٹری آئے تو اس لیے علاقے میں تو اپنے آپ کو ریٹائر کر کے بیٹھا ہوا تھا لیکن میں بہت مشکور ہوں شہزاد مالک صاحب کا مومن مالک حلیہ صاحب ایسا مونیر صاحب ملک افتخار صاحب کہ انہوں نے مجھے پھر سے جبان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں اب دوبارہ سے آپ آؤ ایکٹیو ہوں اور اس سیکٹر کو جو ہے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے اب اس سیکٹر کو ہماری سرویسز کی ضرورت ہے ہماری پوزیٹیو نیس کی ضرورت ہے اس ٹیڈ پولیٹیکس کو جو ہے ایک ٹرو ٹیڈ ڈیبلیمینٹ کی طرف لے کے چلے تو چونکہ اس وقت جو فیننانچل حالات چال رہے ہیں ملک کے اور جو پولیسیز چال رہے ہیں اور جتنی فلکشویشنیں ہیں تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو ٹریڈ کے لوگ ہیں ان کو حوصلے بھی دینے ہیں اور ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو اگلے آنے والے وقت کی قیادت کے لیے تیار بھی کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ پھر مجھے سر لیٹس سی آففولی اللہ تعالیٰ اچھا کرے انشاءاللہ کسی بھی نیشن کے جو بیک بون ہوتی وہاں کے انڈسٹری اور وہاں کے بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے مدد سے ہی یہ سارے معاملات حالونے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ یونیٹڈ گروپ والے لوگ ویسے بھی معاملے ہیں جی بالکل اور آپ جیسے لوگ جو ایک فہم رکھنے والے اور اکل اور سمجھ رکھنے والے دور اندیشی انسان تو آپ لوگوں کے آنے کے وجہ سے اور نئی قیادت کے آنے کے لیے سے ایک اچھا کمبینیشن انشاءاللہ والعزیز فیوچر میں جس طریقے سے ہم لے کے چھال رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹریڈ پولیٹکس میں بہت زیادہ پوزیٹیونیس آئے اور ہماری ٹریڈ کی ڈیویلپمنٹ زیادہ ہوگی چونکہ میرا تعلق تھوڑا سا ایکسپورٹ کے ٹریڈ کے بھی حوالے سے ہے تو میری سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ پولیسیز ہیں اور ایکسپورٹ کی جو پرابلمز ہیں وہ ہم مل کے ہائلائٹ کریں گورنمنٹ کے نالجج تک لے کے آئیں کہ جی اس چیز کو اس طریقے سے لے کے ٹھیک کیا جائے مل کی ایکسپورٹ بڑھے کیونکہ اس وقت اس مل کی سب سے بڑی ضرورت وہ ایکسپورٹ کے انکم سے ہے ہمیں ضرورت بھی اسی کی ہے اس وقت اسی کی ضرورت سر طاہر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا ہے اور یقین مانے آپ جیسے لوگ ہی ہیں جن سے یہ پاکستان اور یہ ٹریڈ جو ہماری ہے اور ایک پہچان ہماری ہے اور جس پر جب دنیا میں ہم جاتے ہیں تو فقری انداز سے یقین مانے آپ بہت خوشی ہوتی ہے اپنے اداروں کو دیکھیں اپنی کمپنیز کو دیکھیں ہماری کمپنی ہے بلکرہف کو اور میں فخر اس کے اوپر طاہر صاحب آخر کے اوپر میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا یہ چینل ہمارا یہ پروگرام آپ کا کوئی میسیج ہو تو اہلا کام تک جا سکتا ہے کیونکہ یہ پرائم منسٹر تک بھی جاتے ہیں اور ہماری جو ٹریڈ منسٹری یہ وہاں تک بھی جاتا ہے تو آپ اپنی انڈسٹری کے حوالے سے کچھ کہنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پریٹ فرم حاضر ہے سر بہت شکریہ میں ضرور کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میری جو پیرنٹ انڈسٹری ہے وہ پریٹ پورورڈنگ کی حوالے سے ہے لوجسٹی کے حوالے سے اس میں دیکھیں ابھی تک ہمارے لیے کوئی لاز نہیں بنے جو ابھی پیچھے کچھ لاز بنا رہے تھے اب لوجسٹک کے بزنس کو جو ہے کوریئر کے بزنس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا اور ٹرکنگ کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا بہت شکریہ کے لیے کانون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس حوالے سے کچھ ہمیں ہمیں رائٹس ملنے چاہیے کچھ ہم پہ پابندی بھی ہونا چاہیے ہم یہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہمیں شوطر ماحال کی طرح چھوڑ کیا جائے لیکن ایک جائز کانونی انٹرنیشنلی لوجسٹک کامپنیز کے ساتھ ہے کیونکہ پوری دنیا میں لوجسٹک کو ایک انڈسٹری ڈیکلیئر کیا گیا ہے ان کو بینک بھی فنینس کرتے ہیں ان کو اور سیٹریس بھی ادارے سپورٹ کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں خالی زبانی اس کو انڈسٹری ڈیکلیئر کیا گیا تھا بہت عرصہ پہلے اب تو یاد بھی لیکن پروپرلی اس کی نوٹیفکیشن نے کیا اس کو درجہ دیا نہیں کیا اس کو درجہ دیا نہیں کیا تو علنکہ یہ سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ تھا پاکستان میں اور اس کے جو ہے سمرات لوکل لوجسٹک کامپنیز کو ملنے چاہیے تھے جو کہ نہیں ملے گئے اور اس میں سے ہی طریقے سے یہ شیئر تو ہمارا ہی تھا نا یہ دیفنیلٹی تو یہ تو ناجائز بات ہے کہ گھر پہ آپ کے کھانا پکا اور آ کے کھا میں جاؤں آپ کو وہ کھانا نہ ملے تو اسی طریقے سے یہ سی پیک کو جو لے کے چلے ہیں اس میں پاکستان کی لوجسٹک انڈسٹری کو تو ٹوٹلی نگلیکٹ کیا جائے تو انہی چیزوں کو مدین نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ گورمنٹ سے گزارش ہے کہ پروپرلی پیور سٹیکھولڈرز کو اس کے لاز بنائے جائیں اور اس کو لے کے چلے جائیں تاہر صاحب مجھ امید ہے کہ آپ کا یہ میسیج آلہ کام تک اور پالسیز بنانے والوں تک ضرور جائے گا اور یقیناً آپ کا یہ انٹروی بھی بہت پسند کیا جائے گا تاہر صاحب دوبارہ اگین شکریہ اور آج آپ ہمارے جو سپیشل گیسٹ ہیں وہ مارڈسٹریل گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے ایک سپیشل گفت بھی بیچے جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ آپ ہماری سپیشل گیسٹ کے ساتھ ہیں رہیں گے کاشیب مہر is like a younger brother to me we are together from the very long time اور میں اس کو بہت چیزیدہ ایڈمائر کرتا ہوں کیونکہ وہ جتنا نفیس شخصیت ہے اور جتنی ہمبل شخصیت ہے کاشی مہر صاحب کی لاہوچ امر میں بھی ہم نے ان کے ساتھ بگت گزارا ہے تو میری طرف سے بھی انہیں سلام بھی کہیے گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیجئے گا مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے اس چینل پر انوائٹ کیا جی بلکل آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا یہ چینل ہے اور ہمارے چینل کی اور ہمارے چینل والوں کی پولیسی ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو ہی کور کرنا ہے یہ پاکسا کے سوف ریمج کے لیے سر بہت ضروری ہے بلکل ٹکے، تینکیو بہری بچی سر یہ آپ کے لیے سپیشل گفت ہے تینکیو بہری مچ شاہد میان صاحب اور یہ میرے لیے بہت بڑی گفت ہے کاشی مہر صاحب کی طرف سے اور یہ ہمیشہ ویسے بھی وہ میرے دل میں ہیں اور یہ سامنے رکھا ہوا ہر وقت ان کی آدھلان میں تینکیو بہری مچ موسیقی موسیقی